نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا خواب سچا ہوتا ہے اور سچے خواب کی کیا نشانی ہے اور کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر سچا خواب صبح و صادق کے وقت ہوتا ہے یعنی رات کا آخری حصہ صبح و صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر بہت جلد واقع ہوتی ہے اور وہ سچا ہوتا ہے دن اور رات کے خواب مرد اور عورت کے خوابوں کا ایک ہی حکم ہے جس طرح مرد کا خواب صحیح اور قابل تعبیر ہوگا بیعین ہی اسی طرح عورت کا خواب بھی قابل تعبیر ہوگا ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے اس سے ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا خواب کیسا ہوگا جو جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا اس لیے انبیاء کرام علیہم السلاط والسلوات اور نیک لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں جو لوگ نیک عامال میں کمزور ہوتے ہیں اور گناہوں کو اختیار کرتے ہیں ان کے اکثر خواب پریشان کن اور شیطانی ہوتے ہیں بہت ہی کم ان کا خواب سچا ہوتا ہے اس لیے جو انسان جتنا زیادہ سچا اور ایماندار ہوگا اس کا خواب اتنا ہی زیادہ لائق ہوگا اور سچا ہوگا تو یہ تمام سچے خواب کی علامات تھی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائق ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصروں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين